لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ عز و جل کی رحمت کے باب میں آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے یہ روایت کیا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا کہ یہ کن کتب حدیث میں آتی ہے اتنا بتا دوں درجہ صحیح کی روایت ہے پھر اس حدیث کے آخر میں آپ کو تمام کتابوں کا حوالہ دوں گا تو حدیث قدسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں انی حرمت الظلم على نفسی میں نے اپنے نفس پر میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَّمَا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے فَلَا تَظْلَمُوا يَا عَبَادِي اے میرے بندوں تم ظلم نہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حدیث کا اتنا ٹکڑا ہی کافی ہے ہمیں اپنے صدھار کے لئے میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ظلم اپنے پر حرام کیا تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو تمہارے لئے بھی حرام ہے اور ظلم یہ نہیں ہے کہ ہنٹر اٹھا کے کسی کو مار دیا ظلم کے بہت ساری معنی ہیں تم یتیم کا مال کھاتے ہو ظلم ہے رشوت لیتے ہو ظلم ہے کرپشن کرتے ہو ظلم ہے زمین ہتی آتے ہو ظلم ہے چائنہ کٹنگ کرتے ہو ظلم ہے انکروچمنٹ کرتے ہو ظلم ہے چاہے کسی نام سے کرو ظلم ظلم ہے کسی کا حق مارتے ہو ظلم ہے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو گناہ کما کر وہ بھی ظلم ہے پر یہاں پر جس ظلم کی بات ہو رہی ہے وہ فرمایا کہ بینکم محرمہ تمہارے درمیان میں نے حرام مقرار دیا ہے وزید برا فرمایا کہ یا عبادی ہیں میرے بندوں کلکم ضالن اللہ من ہدیتو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تو اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو تم اپنی ہدایت پر اتراؤ مت تمہارے آگے اگر بڑے بڑے القاب بھی لگے ہونا تو اس کے باوجود یاد رکھو یہ ہدایت اللہ نے دی ہے تمہاری عزت تمہارا مرتبہ اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہو ورنہ تمہاری کیا عقاد ہے اللہ عز و جل کیا نے ہم سب کو ہدایت دے کر عزت بخشی چاہے بڑے بڑے القاب بھی آگے لگے ہوں تو وہ القاب اسی وجہ سے ہیں کہ تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا تو کلکم ضالون اللہ من ہدیتو فستہدونی اہدیکم تو سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو فستہدونی اہدیکم میں تمہیں ہدایت دوں گا یہ عبادی ہے میرے بندوں کلکم جائعن اللہ من اطعمتو تم سب بھوکے ہو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا یا عبادی ہے میرے بندوں کلکم عارن الا من کسوچہو فستکسونی اکسکم اے میرے بندوں تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا ہوں لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا ہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک کر کے آئے نا ان باتوں پر ابھی تو آدھی حدیث بھی بیان نہیں کی ہے میں نے ایک ایک کر کے آئے نا ظلم نہ کرو ظلم میں نے حرام کیا ہے ہدایت میں نے دی ہے مجھ سے ہدایت مانگتے رہو تم بھوکے ہو کھانا تمہیں ہم کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے میں کھلاتا ہوں کھانا انا میں کھلاتا ہوں مجھ سے مانگتے رہو تم بے لباس ہو تم بے لباس ہو تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن میں نے ڈھاپ رکھا ہے آیا کر دوں تو کوئی تمہاری طرف تھوکے بھی نہ تم مجھ سے مانگتے رہو میں تمہیں لباس دوں گا میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو یا عبادی اے میرے بندوں اِنَّكُم تُخْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اے میرے بندوں تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اے میرے رب ہم جانتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں پر مافی نہیں مانگتے ہیں مافی نہیں مانگتے تجھے رب کہتے یا عبادی اِنَّكُم تُخْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً اور میں بوہوں جو سارے گناہ ماف کرتا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي مُجْسِمْ مَانگوْ اَغْفِرْ لَكُمْ مَا مَا فْكَرْتُونَ یا عبادی اے میرے بندوں اِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ فَتَضُرُونِي وَلَنْ تُبْلُغُوا نَفَعِ فَتَنفَعُونِي اے میرے بندوں تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم کسی نفع کے مالک بھی نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو یا عبادی اے میرے بندوں کتنی محبت ہے نا اسے کتنی محبت ہے کہہ رہا ہے میرا رب یا عبادی اے میرے بندوں لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَأَخِرَكُمْ تمہارے جو گزر گئے وہ اور جو آئیں گے وہ وَإِنسُكُمْ وَجِنُّكُمْ چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں کہ جنات میں سے ہوں کَانُوا عَلَى أَتْقَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ تم میں سب سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے اگر سب کے سب جو گزر گئے جو آئیں گے جو ہیں انسانوں میں سے ہوں کہ جنات میں سے ہوں تم سب متقی ہو جاؤ اور ایسے متقی ہو جاؤ کہ اپنے میں سب سے عالی عرفہ شخص جیسے متقی ہو جاؤ تو بھی میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا یَا عِبَادِيَا مِرِ بَندُّو لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ اگر تم سب کے سب سارے کے سارے اتنے گندے ہو جاؤ اتنے غلیظ ہو جاؤ کہ تمہارے دل تم میں سے سب سے بدکار شخص کی طرح ہو جائے مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا تو تم میری بادشاہت میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے یا عبادی اے میرے بندوں لَوْاُنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ سُنو میرے بندوں تم میں جو گزر گئے جو آئیں گے جو ہیں چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَاسْأَلُونِي فَاعَطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَا سَأَلْتَهُ میں ہر انسان کو ہر مانگنے والے کو اس کی سوال پورا کر دوں گا تو بھی مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي میرے پاس جو ہے اس میں سے اتنا صرف اتنا کم بھی نہیں ہوگا کتنا اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَاتُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ کہ تم سوئی دُباتے ہو نا پانی میں سوئی دُباتے ہو پانی میں اس سوئی کو پانی میں دُبا کے نکال لو تو جتنا پانی وہ سوئی کم کر دے گی سمندر میں سے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہنے کا کیا مقصد ہے کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ دیکھو نا سوئی دُباتے ہو نا تم پانی میں اور اس کو نکالتے ہو تو سارا پانی تو گر جاتا ہے سوئی پر کان پانی رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب کہتا ہے یا عبادی یا عبادی میرے بندوں انما ہی عمالکم احصیہ لکم ثم اوفیكم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن نا الا نفسہو اے میرے بندوں یہ تمہارے عمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے جمع کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کے پوری پوری جزا دوں گا پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز یعنی آفت یا مصیبت پہنچے تو وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلاح والعاداب اس میں باپ قائم کیا ہے تحریم الظلم اس میں حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈن سیونٹی سیم جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صحیح مسلم تو ایک پورا زخیرہ حدیث ہے پھر اس میں کتاب ہیں بہت ساری پھر ہر کتاب میں چیپٹرز ہیں تو چیپٹرز کو باپ کہتے ہیں اور پھر کتاب جو ہے وہ پورشن آف تسحیح مسلم ہے تو ساری کی ساری جتنی بھی حدیث کی معتبر مستند کتابیں ہیں ان میں اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ابواب قائم کیا جاتے ہیں کتابوں میں اور کتابیں ہوتی ہیں مین زخیرے میں اسی طرح اس حدیث کو امام ترمزی نے سنن ترمزی میں روایت کیا ہے ایک کتاب صفت القیام والرقائق الورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں انہوں نے باپ قائم کر کے پھر حدیث نمبر 2495 اسی طرح اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 29557 اور اسی طرح اور کتب میں بھی یہ حدیث آتی ہے یہ چند ایک حوالے میں نے آپ کو دے دی ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے درجہ الصحیح کی روایت ہے امام ترمزی کے نزدیک حدیث حسن وہ اس کو درجہ حسن میں لیتے ہیں بہرحال بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق اطافرم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی موسیقی